موسیقی بلیٹن کا آغاز کریں گے اسلام آباد میں گزشتہ چودہ روز سے جاری دھڑنا پر ام طور پر ختم کرانے کیلئے حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان ہونے والے مذاکرات ایک بار پھر تاتل کا شکار ہو گئے مظاہرین وزیر قانون کے استفعے کے مطالبے پر قائم ہیں موسیقی دھرنے کی انتظامیہ وزیر قانون زاہد حامد کے استفعے کے مطالبے پر اب بھی قائم ہے اور اس کا موقف ہے کہ زاہد حامد کے مصطفی ہونے کے بعد ہی آگے بات ہو سکتی ہے دھرنا انتظامیہ نے اپنے مطالبات کو حتمی شکل دینا شروع کر دیا ہے اور ان کا سب سے پہلا مطالبہ زاہد حامد کا استفعہ ہے زرائے کے مطابق دھرنا کمیٹی جو گرافت تیار کر رہی ہے اس میں ایک کمیٹی کے ذریعے زاہد حامد کے کردات سے متعلق تحقیقات کرنے گرفتار کارکنوں کو فالی رہا کرنے قائدین اور کارکنان کے خلاف قائم مقدمات کو ختم کرنے ترمین کے ذمہ داران کے خلاف سب کاروائی کی زمانت اور راجہ زفر حق کمیٹی کو منظر عام پر لانے کی مطالبات شامل ہے ترزمان دھرنا کمیٹی کا موقف ہے کہ وزیر قانون زاہد حامد اگر بے گناہ ہے تو دوبارہ وزیر بن سکتے ہیں زاہد حامد کے استفعہ کے بعد دیگر مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں گے حکومت اور ہمارے درمیان معاملات تحریری طور پر ہوں گے ہم وزیر قانون کے استفعہ کا مطن تیار کر رہے ہیں قبل ازی یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ حکومت اور مظاہرین کے نمائندوں کے درمیان راجہ زفر حق کے گھر میں دھونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور حکومت نے دھرنے کے رہنماؤں کے مخلاف مقدمات واپس لینے کا اندیا دیا ہے جبکہ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے معاملے پر کمیٹی بنانے کی پیشکش بھی تردی گئی تھی دھرنا مظاہرین کے نمائندے حکومتی پیشکش لے کر واپس روانہ ہو گئے تھے اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا دھرنا قائدین رات کسی وقت حکومتی پیشکش کا جواب دیں گے راجہ زفر الحق کے گھر پر تحریری مہائدہ کرنے پر اتفاق ہو گیا تھا جس کے لیے حکومت نے کوشش شروع کر دی تھی حکومتی ٹیم میں راجہ زفر الحق وزیر داخلہ احسن اقبال اور پیر امیر الحسنات شامل ہیں جبکہ دھرنا مظاہرین کی طرف سے شفیق امینی مولانا وحید نور اور پیر اعجاز اشرتی مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں اسلام آباد انتظامیہ نیا ڈال کی حکم کے بعد گزشتہ رات دھرنے کے شرکہ کو دس بجے دھرنا ختم کرنے کی محلت بھی تھی لیکن وزیر داخلہ احسن اقبال شرکہ کو مزید چوبیس گھنڈے کی محلت دیتے ہوئے انہیں مذاکرات کی پیشکش کی تھی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں سے مذاکرات جاری ہیں اور ہم بہت پر امید ہیں کہ ایک دو روز میں خوشخبریں مل جائے گی مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو اسلام آباد میں علماء و مشاشر سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ دھرنا ختم کریں اور انتظامیہ کو بھی کہا تھا کہ جگہ کو فوری طور پر خالی کروائیں احسن اقبال نے امید ظاہر کی کہ ایک دو روز میں دھرنے کو پر ام طریقے سے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس دھرنے سے لاکھوں شہریوں کو روزانہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آج بھی دھرنے کے باعث ایک مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھا احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عوامی دباؤ بڑ رہا ہے حکومت کوئی کاروائی کرے لیکن ہم کشیدگی کی صورتحال سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے ختم کر دیا جائے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ ہمیں بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہے اور ایسی صورتحال میں اندرونی خطرات کے کسی بھی طور پر متحمل نہیں ہو سکتے خوشی ہے کہ جید علماء اکرام بھی ملک میں امن و امان کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ جو قانون ختم نبوت کے حوالے سے پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے اس پر تو ہمیں مبارک بات دینی چاہیے پارلیمنٹ نے ختم نبوت کا قانون پاس کر کے نئی تاریخ رقم کی احسن اقبال نے مزید کہا کہ ہم نے سنجیدگی اور جذبے کے ساتھ پرخلوص کوشش کی ہے دوہزار دو سے فوت ہوئی قانون کو پاکستان کے آئین میں پکی جگہ دی ہے اور اب پاکستان میں ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ دھرنے کے شرکہ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے استفعے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ٹھوز شواہد کے بغیر کسی سے بھی استفعہ نہیں لیا جا سکتا احسن اقبال نے کہا کہ عدالت سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمیں مزید ایک دو روز کی محلت دی جائے تاکہ ہم اس مسئلے کو پرام طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں بلوچستان کے علاقے تربت سے ملنے والی مزید پانچ افراد کی لاشیں کراچی سے لاہور منتقل کر دی گئیں جس کے بعد انہیں آبائی علاقوں کی جانب روانہ کر دیا گیا دو رت جانے والے بدقسمت نوجوانوں کی لاشیں تربت کے علاقے تاجمان سے ملی تھی جنہیں گولیاں مار کے قتل کیا گیا جبکہ مقتولین کا تعلق گجرات سے ہے تمام لاشوں کو تربت سے کراچی منتقل کیا گیا جہاں خسل اور کفن کے بعد انہیں جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے بزاریا پی آئی اے کی فلائٹ تین سو دو سے صبح آٹھ بجے لہور روانہ کیا گیا تربت سے ملنے والے نوجوانوں کی شناخ بائیس سالہ دانش علی تیس سالہ قاسم عباس اور بیس سالہ ساکھے والی کا تعلق گاؤں کوڑی رسولپور سے ہے جبکہ چوبیس سالہ اسمان قادر کا ملک پور اور پچیس سالہ بدہ منیر کا تعلق کوسکی سے ہے اہلے خانہ کے مطابق پانچو نوجوان دوستے اور بیس روز قبل بخیر بتائے گھر سے نکلے تھے پانچو نوجوان نے اپنے گھر پر فون کر کے بتایا کہ وہ ایجنٹ کے ذریعے جرمنی جا رہے ہیں لیکن ایجنٹ انہیں جھانسہ دے کر فرار ہو گیا دوسرے جانے پانچو نوجوانوں کو خیر قانونی طریقے سے بیرن ملک لے کے جانے کا جہاسہ دینے والوں کے خلاف ایف آئی اے نے کاروائی شروع کر دی روہ ہفتے تربت سے لاشے ملنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے اس سے قبل پندرہ نومبر کو تربت کے علاقے بلیدہ سے پندرہ افراد کی لاشے ملی تھی جن کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے تھا ایف آئی اے نے تربت کے علاقے بلیدہ میں قتل ہونے والے پندرہ میں سے چار نوجوانوں کو بیرن ملک بھیجوانے کا احتمام کرنے والے تین ایجنڈوں کو سیال کوٹ اور گجروالہ سے گفرتار کیا تھا دوسرے جانے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عاما آئی ایس پی آر کا کہنا ہے تربت میں ایف سی کے خفیہ آپریشن کے دوران پندرہ افراد کے قطر میں ملوث دیسیدگر یونس توقعی کو مقابلے میں حلاق کر دیا گیا تھا خبروں کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی سیکریٹری دفاع جیم سمیٹس اور امریکی افواج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل جوزف بہت جلد اسلام آباد کا دورہ کریں گے جہاں پاکستان سے طالبان کے خلاف کاروائیوں میں مدد طلب کرنے پر باتچیت بھی کریں گے جنرل جوزف کا دورہ پاکستان آئندہ ہفتے متوقع ہے جبکہ سیکریٹری دفاع جیم سمیٹس آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد کا دورہ کریں گے تاہم انہوں نے سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے ان دوروں کی حتمی تاریخ واضح نہیں کی پینٹاگون کے جوائنٹ سٹاف ڈائریکٹر لیپٹیننٹ جنرل کینٹ میک ایک نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ امریکہ نے افوانستان میں اپنی موجودہ نفری کو بڑھاتے ہوئے انہیں مزید مضبوط کر دیا ہے تین ہزار اضافی فوجی تائینات کر دیے ہیں جو افوان فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کاروائی کرنے کے لیے تیار ہیں مزید فوجی دستوں کی تائیناتی کے بعد افوانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد اب چودہ ہزار ہو گئی ہے جبکہ نیٹو اتحادی ممالک کی جانب سے مزید دو ہزار فوجیوں کی تائیناتی کی امید ہے واضح رہے کہ افوانستان میں امریکی فوج کی بڑھتی ہوئی نفری واشنگٹن کی طالبان کو میدان جنگ میں شکست دے کر افوان حکومت سے باتچیت کرنے پر مجبور کرنا ہے تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ اسی مقصد کو حاصل کرنے اور پاکستان سے مدد طلب کرنے کے لیے سیکریٹری دفاع جیمز میٹس اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف چیئرمین جنس جوزف اسلام آباد کا دورہ کریں گے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بلوزستان میں اخباروں میں اشتہارات پر پابندی آئیت کر دی گئی پابندی کے خلاف صحافتی تنظیموں نے پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا تفصیلات سے آگا کریں گے انوشہ چننر اپنی اس رپورٹ میں صحافی تنظیموں اور ہومنڈریٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بلوزستان میں اخباروں میں اشتہارات پر پابندی کے خلاف پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاج میں سینئر صحافیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کر کے نارے بازی کی اس موقع پر صحافیوں نے نیس پلس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں بلوزستان حکومت نے وہاں پہ اخبارات پہ اور اخبارات کے اشتہارات پہ پابندی آئیت کیے اور خاص طور پر دو اخبارات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آزادی اور بلوزستان ایکس پریس ہمارا یہ موقع ہے کہ اگر کسی اخبار سے کسی صحافی سے کوئی شکایت ہے تو ہماری پی ایف یو جے موجود ہیں ہماری یو جے موجود ہیں بلوزستان یونین آف جنرلیس موجود ہیں کے ایف جے ساری موجود ہیں وہاں پر بتائیں پریس کانسل میں بتائیں کسی عدالت میں جائیں ابھی ریسنٹ کل کی بات ہے کہ ان کے اشتہارات بھی بند کیے گئے ہیں تو ہم ایس ایس انسولیڈیٹی جو ہے صحافیوں کے ساتھ مل کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے یا گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے وہ کنٹرول اس طرح صحافیوں کو نہیں کر سکتے اور میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے اور ان کے حراسمنٹ کی جا رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ حراسمنٹ بند کی جائے مسلسل پر پاکستان میں صحافی برادری ہر جگہ پہ اعتجاج بھی کر رہی ہے اور تمام کے یو جے پی ایف یو جے اور مختلف جتنی بھی صحافیوں کے گروپ سے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر مظاہروں کا انعقاد کر رہے ہیں اور ہر صوبے اور ہر شہر میں اس کو آگے تک بڑھایا جائے گا اشتہارات پر بھی پابندی لگائی ہے اب ظاہیش دی بات ہے جب اشتہاری ہوگئے تو اخبارات کیسے ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک کھلی جنگ کی گئی ہے صحافیوں کے ساتھ بلجستان حکومت جو کر رہی ہے ان کے ساتھ کراچی پیسکرپ کے بار صحافی برادران اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بلجستان میں اخباروں کے اشتہارات پر پابندی کے اقلاب احتیاجی مظاہرہ کیا گیا خبریاں اور بھی ہیں لیکن وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی موسیقی